اس ویک میں ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے اس اشاروں کے ڈسکس کروں اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے مارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی ہم حنیف قریشی کو بلکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سکتے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو راشد محمود کا نام آتے کراٹی کو لگ جاتا ہے وہ پنڈی کا کالا کوا اے حنیف قریشی تمہارے شہر پہ اللہ فیلہ لگتے وہ پنڈی کا ایک کالا کوا اے حنیف قریشی تمہارے شہر پہ اللہ فیلہ لگتے آخے صحابہ ملون حنیف قریشی کو گرفتار کرے گرفتار کرو ملون حنیف قریشی کو ملون حنیف قریشی کو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملون حنیف قریشی کو راول پنڈی کرنے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام و علم الرجوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیبہ ہے اور صحابہ اکرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی حضر نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہے آپ کی کیا حصیت ہے حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہے ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سمجھے بات کریں الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر طرح میں عوام الحمدللہ کٹھی ہے اس موقف کے ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظر کے قابل نہیں سمجھتے جامعہ رفضیہ کے تربیت یافتہ رفضی غنڈا جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے کتہ بھی کہہ رہا ہے لانتی بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے یہ جو گنڈا ہے آئے روز صحابے کے بار ردوان اللہ علی مجمعین کے متعلق سراحتاں کنایتاں اشارتاں پکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا ہے بھی نہیں کروں گا کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو یا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راب الپنڈی کے خطیب ہے وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے خام غوث کو مفتی نہ بولا کریں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا میں دو ہزار دو سے چار تک جامعہ رضویہ سیالونگ راب الپنڈی میں میں نے دو سالہ تنجدیدوں کے رات کو عرش کی ہے اس کے بعد پھر میں لاہور آگیا تو دوسرے سال میں میں یہاں پڑتا تھا اس وقت لاہور سے کو پانچ سات بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راب الپنڈی اس نے اپنے آپ بلائیا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑتے ہیں تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ ترابی سنائیں میں نے تیس پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے ہیں اور میں نے میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا میں اس کے گھر کو اس کی فیملی کو فیملی میمبرز کو اس کے تمام عقائد کو اس کے مرشد خانہ کو ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین دین شاہ صاحب کا نہیں ہے یہ بھی زینوں سے نکالتے ہیں وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا اور وہ اتنا بدترین گستاغ تھا کہ وہ پوڑا کرکڑ کے دیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ ماذا اللہ معویہ جا رہا ہے تو حنیف قریشی ابھی ہم نے ابھی ہم نے بلکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے تو یہی ریپورٹ آئیے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے اب ایس ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی زائع نہ کریں لوگوں کا وقت بھی زائع نہ کریں اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں چونکہ آپ بھی اسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخی رسول ہونے کا فتوہ تو نہیں لگایا لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگانے دین نے کی ہیں وہ ہائلائٹ کرتا ہوں اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اور اس مقتبہ فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں وہ مقتبہ فکر جس نے باقی تمام مقاتبہ فکر کو پچھلے سو سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھا تھا آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں حالانکہ میں نے سپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا صرف عبارتوں پر بات کی ہے اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دے ہوگا اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے معافی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ بریل بھی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا یعنی کہ چشتی رسول اللہ اشعر تانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں اکتیس سال میں بھی بریل بھی رہا ہوں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ با شبا محمد ہو شیار تو تمہارے علیہ حضرت کے ایمیشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں یہ جو جن دیو بند کے سارے فرقوں پر مسلط ہوئے ہیں تو وہ تم ہی میں سے نکلے ہیں لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں بریل ویدیو بندی اہل اتیس شیعہ علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اللہ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے ہم چندہ بگ بھی نہیں بنائیں گے اتنا جگرہ یہ جگرہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے اہل بیعت علی مسلم کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے باقی لوگوں میں یہ جگرہ کبھی بھی نہیں آ سکتا ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈیکلئر کرنا ہے تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آگئے ہیں اگرچہ انٹریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے اپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لٹ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کرنا بولا ہو اس نے کبھی بھی میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں مفتی تارک مصور صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاکی کی صرف میں نے جورت کی تھی ان کے اپنے فرقے کا بھی کو بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹانگ ہے یہ اس کے گستاکی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی حالانکہ ان دنوں کتنے کلیسز چل رہے تھے ہمارے لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضی ہے میں نے اس میں سے کوئی بینفیٹ تو حاصل نہیں کرنا تو اس پورے اپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کرٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں اس کا کرٹیکل انیلیسز کروں اس پورے ایشو کا لیکن ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین اس اپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے یہ میں نہیں دکھائی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے کالا کواہ کے لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کالا کواہ اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالی ہیں وہ سارے لما دے رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کیلئے بھی میسیج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناس بھی سمجھتے ہیں ہاں بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سوال کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے یعنی کہ مفتی منیبو رحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی تو یہ اس اپیسوڈ میں سے پہلی چیز میرا وہ دعویٰ درود ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے پر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیبو رحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی دیوبند کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اہل حدیث کے لیے سینیٹر بلکہ آل ٹائم سینیٹر لانگسٹ سرونگ سینیٹر پینتی سال ہوگئے نا سینیٹر بنے ہوئے ساجد بیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور شیعہ کے لیے ساجد نکوی صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ ہے نمائندہ شخصیت یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی بات کریں سامنے بے کے بھئی میرے سامنے بیٹھے نال تو آدم کو یہ آئیت اور حدیث یاد آجا نہیں ہے کہ جی تو آڑے بزرگانوں بھی نہیں آمدی میرے دلائل کے سامنے تو اب سب لوگ فیل ہو چکے ہیں میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو میں ایک سے بات کروں گا تم کہو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا بڑا لانچ کرو اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ ان کی خواہش کے اوپر میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھے لگایا میں کسی طرح بیٹھنے کے لیے تیارب نہیں ہوں میں علمی دلائے رکھوں گا آپ بھی عوام کی دالت میں علمی دلائے رکھیں لیکن میرے سٹوڈنٹس کا موں بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان سب سے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے گا تو سی بیٹھو تو اٹنا لیجے بیٹھ سکتے مہندے چھڑ دیو تو اٹنا تجربے نہیں ہوئے اور سب سے پڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگٹیف تعریف ہوا تھا ریئر ٹائم آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آل موسک پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منا کیا ہے آپ بیسے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعریف نیگٹیف ہوا تھا آئے ہونا دار دھلے مولویو اور کبھا منوکہ دیانی میں تو اٹنا زخم چھلنگا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کیونکہ دیانی کہنے ہو پہلے اور لوگ سن پائی اون واسطہ کسی اور بندے پہ آئے دوڑا جڑکچندے نہیں لیتا اپنی جیب سے کھلاتا ہے تو یہ ان کی خواہش تھی تو میں نے نکا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کوئی لانچ کریں ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک میں کرتا ہے مجھے یہ جھوڑتے ہیں غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تو بھئی غلام آمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھی پیر میر علی شاہ صاحب اسی طریقے سے سناولہ عمرت صریعہ علی حدیث کی طرف سے آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا صرف اسی بندے ساتھ رہ گئے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نکل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی اس مشکل وقت میں جب بارہ ہزار کا لشکر چھوڑ گیا نبی الاسلام کو سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آنا تم بھی میں ہوں مفتی منیب ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں نکل انجینئر بائر انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوباند کا امام تکی عثمانی صاحب دیوباند مدرسے میں ایڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا جیسے امام علیفہ قبر سے نکل آیا ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آج بڑا وقت ہے پھر کون پہ نکلو اور آو دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا تھانوی رسول اللہ کا جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئیں گے بھئی تمہاری کتابوں کی تو صحیح بھی خوشک نہیں ہوئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤں بریلمیوں سے کہ تانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اور منواؤں دیو بندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے بینے نہیں پڑھوایا تھا آپ اس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا بہلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اہل عدیس کو شوک ہے نکالو ساجت میر صاحب کو اور اگر اسے بھی میں نے آسان کر دیا اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں یہ بزرگ گھن آ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں ویڈیو ویڈیو ٹویٹیں تو ہی دلیٹ کر دیں گے ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوہ ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میرے فرقے کی جیت اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا یار اتنا آسان کر دیا اور کیا کریں اور یہ بھی ان کی خواہش میں میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہو بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں ویسے سیکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں مجھے کیا ذرگ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی مجھے بتائیں تو یہ الی پوائنٹ نمبر ون تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے میں میرا دعا بلکل درست ہے